دوستو میں محمد فراز ملیک دس محرم کے دن دیش کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کئی حاسے ہوئے لڑائی جھگڑے ہوئے اگر ہم مسلمانوں نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھا ہوتا ٹھیک سے فالو کیا ہوتا تو نہ ان حاسوں کا شکار ہوتے اور نہ ہی لڑائی جھگڑے ہوتے دس محرم کے دن ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں انہوں نے جو ولیدان دیا اسلام کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں امام حسین کی گردن پر دشمنوں کی تلباری رکھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا ہم ان امام حسین کو یاد کرتے ہیں ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں لیکن نمازیں شاید ہم سے بہت دور ہیں ہم کیا کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دس محرم کے دن مسلمان ان سب کاموں کو کرنے کے بعد حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کل صبح میں نے آپ کو جھارکھنڈ اور بیہار کی دو خبریں بتائی تھی جہاں پر تازیہ بجلی کے ہائی ٹینشن تاروں سے ٹکرایا اور کئی سارے لوگوں کی موت ہو گئی شام ہوتے ہوتے خبر اتر پردیش کے امروحہ زلے سے بھی آ گئی امروحہ زلے کے ایک گاؤں میں ٹریکٹر ٹرالی پر تازیہ رکھ کر جا رہا تھا تازیہ بجلی کے ہائی ٹینشن تاروں سے ٹکرا جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تقریباً پیتالیس لوگ بری طرح سے جھلز گئے ہیں اور ان لوگوں کی حالت نازک منی ہوئی ہے زندگی بیکار ہو گئی آپ لوگوں نے کرن سے جھلسے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا پیتالیس لوگ بری طرح سے جھلسے ہوئے ہیں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنا اونچا تازیہ نکالا گیا ناجر نے کہاں سے یہ ویڈیو سامنے آیا اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرہ لے تو اتنے اونچے اونچے تازیہ بنائے گئے اس کے علاوہ دوسری گھٹنا اتر بردیش کے بنارس کی ہے یہاں پر تازیہ کے چکر میں شیعہ اور سننی آپس میں بھیڑ گئے پوری ڈیٹیل سے خبر آپ لوگوں کیا ہی بتاؤں بس اتنا سمجھ لوگے جس جگہ پر لڑائی ہوئی وہاں پر شیعہ بھی اپنا تازیہ اٹھاتے ہیں اور وہیں پر سننی بھی اپنا تازیہ اٹھاتے ہیں دونوں کی ٹائمنگ الگ الگ پریشاسن نے تیہ کی ہوئی ہے صبح کے وقت میں شیعہوں کا تازیہ جاتا ہے شام کے وقت میں سننیوں کا تازیہ جاتا ہے دفن کر کے وہ کیا کر کے آتے ہیں وہ ساری باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے شیعہ سمجھائے کے لوگ تازیہوں کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے ادھر دوسری طرف سے سننی سمجھائے کے لوگوں کا تازیہ آ گیا اسی بات کو لے کر تھوڑے یہ بہت کہا سنی ہوئی اور بھائی وہاں پر ہاتھ اپ آئی ہو گئی پتھر برسنے لگے دونوں سمجھائے کے لوگ آپ اس میں بری طرح سے بھیڑ گئے تقریباً پچاس لوگ اس میں گھائل ہو گئے دو گھنٹے تک ہی بابال ہوتا رہا اس کے بعد پولیس نے لاتھی لے لے کر لوگوں کو گھلیوں میں بھگایا پولیس نے جب لاتھی چارچ کیا تب لوگ تتر بتر ہوئے ورنہ آپس میں ہی لڑے جا رہے تھے پولیس نے اس معاملے میں اٹھارہ لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے اور حراست میں لینے کے بعد پوچھتا اچ کی جا رہی ہے اگلی خبر پیلی بیت سے ہے اتر پردیش کے پیلی بیت میں خمریہ پل کے پاس کابڑیے اور تازیہ دار آپس میں بھڑ گئے تازیہ دار اپنا تازیہ لے کر جا رہے تھے روڈ پر ہی کابڑیوں کی ڈی جے گاڑی کھڑی بھی تھی جو بہت تیز آواز میں بج رہی تھی کابڑیوں سے آواز کم کرنے کو کہا اسی بات پر کہا سنی ہوئی اور پھر پتھر واجی ہونے لگی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا بھینکر والا بھوال ہوا بھوال اتنا زیادہ بڑ گیا کہ بریلی سے پولیس کو بلانا پڑا پوپ دربیوں نے پانچ گھنٹے تک ہائی بے کو جام کر دیا جب اسطحیتی نیانترل سے باہر ہوتی دیکھی تب پولیس نے لاتھی چارج کیا لاتھی چارج کرنے کے بعد لوگوں کو تتر بتر کیا تو اس طرح کی کئی سارے گھٹنایں دس محرم کے دن سامنے آئیں نماز کتنے لوگوں نے پڑی کتنے لوگوں نے روزہ رکھا قرآن شریف پڑا امام حسین کو ٹھیک سے بیٹھ کر یاد کیا شاید کوئی نہیں بتا سکتا لیکن کیا ہی کہا جائے فیلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ملتے ہیں کونے ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لگے